اسلام علیکم میں ہوں نبیل کاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرنڈز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپیٹل میں پنجاب میں نیو سیڈز آئی ہیں مختلف سیڈز ہیں نرسیز کی ہیں اور بھی پیرامیڈکل سٹاف گرہ پیرامیڈکل سٹاف میں نرس آ جاتی ہے وارڈ بائی اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں پیرامیڈکل سٹاف گرہا تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کتنی سیڈز ہیں اور اپلائے کے ساتھ کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایڈز دکھا دیتا ہوں ایڈ میں نے ایک ویب شر سے اٹھا ہے ہم کا باٹل مارک لگا ہوئے نیچے یہ ہے جی ہسپیٹل سٹاف ریکوائٹ پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپیٹل لاہور اب آپ سوچیں گے کہ پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپیٹل میں کیا وہ کیا چیزیں ہیں تو یہ جیسے سی ایم اچھ ہے آرمی کا ہسپیٹل اس میں جو بھی سٹاف ریکوائٹ ہوگا تو وہ آرمی ہی اس کا ایڈ دے گی کہ ہمیں جی اپنے ہسپیٹل کے لیے بندے چاہیے یعنی ہم نے ویکنسیز خال لی ہیں اسی طرح جب رینجرز کر گئے یہ ہسپیٹل رینجرز ہینڈ آور ہے جب رینجر اس ہسپیٹل میں کوئی بھی ویکنسی ریکوائٹ ہوگی فل فل کرنے کے لیے تو رینجر ہی اپنا ایڈ دے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیرمیڈکس ڈپلومہ ہوگا پروینجل میڈیکل فکیلٹی مینیمم دو ایکسپیرینس ہیں ریلیونٹ فیل دو سال کا ایکسپیرینس چاہیے اور اپ ٹو تھرٹی فائیوئیرز مینیمم ایٹین پلاس چلتے ہیں اور میکسیمم ایڈ ایڈ دیکھی ہوئی ہے تھرٹی فائیوئیرز اس کی نیچے ہے سٹاف نرسیز تو ان کے لیے کوالیفیشن تھوڑے زیادہ چاہیے تین سال کا ڈپلومہ چاہیے جنرل نرسنگ میں ایک سال کا ڈپلومہ چاہیے ڈپلومہ چاہیے میڈ وائیفری میں پریفرنس ویل بی گیون تو کینڈیٹ ویڈ بی ایس یا بی ایس نرسنگ جس نے کی ہے اس کو پریفر کیا جائے گا اور اس کی بی ایج لیمٹ ٹھرٹی فائیوئیرز وارڈ بوائی اس کی ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے ہیں ایٹھ کلاس کوئی میٹریک نہیں کوئی انٹر نہیں کوئی ڈپلومہ شپلومہ نہیں صرف وارڈ بوائی کی آٹھ میں پاس ہو یعنی میڈل پاس ہو اور ٹوینٹی فائیوئیر ایج لیمٹ ہو دین چاہیے ڈرائیوئر اس کو میٹریک کیونکہ انہوں نے ڈرائیوئر تھوڑا سا پڑا لکھا اس لئے لگتے ہیں کہ اس کو جگہ کا لوکیشن کا تھوڑا سیک آئیڈیا ہو جائے پڑھنا آ جائے کوئی بندہ کہے کہ فلان جگہ پہ پہنچ ہو تو اس کو رستے میں اگر کوئی بیل بورڈ بگرہ دیکھنا ہے تو وہ ساتھ سے اس کو پتہ ہوں مینیمم فائل ایکسپیڈینس ڈرائیوئن پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور ایکس سرویس مین ویل بھی پریفر جس کا کوئی بھی ڈرائیوئر مسئلن آرمی کے ڈرائیوئر ہیں یا اپنا اور جو ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ڈرائیوئر ہیں ان لوگوں کو پریفر کیا جائے گا ایکسپی relieve ڈردمنٹس ہے 40 سال تک اس کی اگر کیا جائے گ رائمے پر ہے اسکی مرڕ اور خد ہے اس کی 20 ڈرائیوئر سیو iets ہے قکر دیکھیں dry ڈرائیوئر 60 نپی بھیiek Range narratives دیکھ سے اس میں کر دیکھیں گا اس کے کی ایز ہے آجتزے جزا رہے جو ڈرائیوئر اس کو ہوتی ہیں ہیں ڈرائیور وہ ہی ذرا جو فیملی بیگراؤں جن کا ہوتا ہے وہ ذرا سیوٹے بڑھاتے ہیں اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں اب آپ یہ پوچھیں گے کہ ویکنسز کسی نہیں کتنی ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ رینجرز یا آرمی یا پیف یا سیکلی لیفٹرین کے جو سیرس آتی ہیں پی ایم اے والے وہ کبھی بھی پوری نہیں بتاتے آپ ہوسپیٹل میں بندے چاہیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سویپر کتنے ہوں گے کک ہوسپیٹل میں کتنے ہوتے ہیں اگر پھر نسز دیکھیں تو نسز کتنے ہوتے ہیں یعنی پچاپ چاہ ساڑ ساڑ سو سو ہو سکتے سے بھی کام ہو تو اتنی تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپلائے کس طرح ذکرنا کوئی مشکل ٹیک نہیں ہے ایک سال کا ایکسپیرینس ان ساری پوچٹوں کے لیے ایک سال کا ایکسپیرینس ایک سال کا کونٹریکٹ ہے جو بعد میں آپ کی پرفارمنس بیس ہوگا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں میڈیکل کیٹیگری اے وائی یہ کوئی کیٹیگری ہے آپ کو میڈیکل فٹ ہونے چاہیے پوچٹ ویل بی فیل پیورلی اون میرٹ ہنٹر پرسین میرٹ پہ ہوگا کوئی کسی قسم کی ریفیس نہیں چلے گا ڈاکومنٹس ان ڈوبلی کے مطلب ہے کہ آپ کی کوپیز چاہیے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور ایک پوچٹر انڈویلپ کے اندر ڈال کے آپ نے انکلوز کر کے پوچٹر ڈریس پہ پنچانا ہے نو طریق سے پہلے پہلے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ڈریس کیا ہے پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپیٹل زرار شہید روڈ یہ لہور کینٹ کی طرف ہے وارٹن کینٹ جو ہے اس سائیڈ پہ اور نو ٹی اڈی اے کوئی جو انٹریو وغیر کے لیے آئیں گے جس طرح بھی ان لوگوں کو کوئی ٹی اڈی اے یعنی کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں دی جائے گی نہ کوئی ڈرائیمنگ ٹرائیلنگ آلاؤنس ملیں گے نہ کوئی ڈین اوال آلاؤنس انکمپلیٹ اپلیکشن ڈی ایٹرٹینڈ انکمپلیٹ اپلیکشن آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے فور اگزیمپل سٹاف نرس کے لیے آپ لوگ اپلائے کرنے آپ لوگ کیا کریں گے جنرل نلسنگ کا تین سال کا ڈپولوما ہے تو اس کی کوپی وانی اے ڈپولوما ان میڈو بائی فری اس کا ہے تو اس کی کوپی اور اگر آپ نے یہ کی ہوئی ہیں تو ان کی کوپی سے ایک ایک لگا کے ساتھ دو پاسپر سائز کوپل فوٹو کوپی لیٹس لگا کے پاسپر سائز فوٹوگرافز یعنی چھ ماہ سے پلانی نہ ہو اور آپ ایک نویل میں سیل کر کے اس اڈریس پر سینڈ کر دیں گے کوئی پیسے نہیں ہیں صرف وہی چارجز ہیں جو آپ سے پوسٹ آفیس بھالا لے گا تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو کہ پنجاب رینجرز میں ٹیچنگ ہسپیٹل میں جو نویل سیلس آئیں گے اور پہ آپ نے ڈسکس میں نے کیا کہ آپ لوگوں نے پلائے کس طرح کرنا ہے میرا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ